آج میں ایک کپوہے سے بہت ہی مجھدار ناستہ بنانے جاری ہوں تو آپ لوگ ویڈیو پورا جرور دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ نائک سبسکرائب سے اور جروری کیجئے گا تو یہاں پہ میں ایک کپوہا اچھے سے صاف کر کے لے لی ہوں تو ہمیں صاف کر کے پوہا لے لینا ہے اب ایک مکسی جار میں میں پوہا ڈال دی ہوں ساری اور بینا پانی ڈالے ہی اسے ہمیں پیس لینا ہے تو یہ دیکھئے میں پیس کر کے دیار کر لی ہوں پانی میں ڈبو کر کے رکھ دی تھی تاکہ یہ آلو کالا نہ پڑے اب دوسرے برطن میں ہم پانی لے لیں گے اور کدو کس لے لیں گے تو ہمیں میڈیم سائج کی طرف سے آلو کدو کس کر لینا ہے تاکہ آلو جلدی پک جائے گی تو اس لیے ہم میڈیم سائج کی طرف سے پانی میں ہی آلو کدو کس کر کے لے لیں گے تاکہ آلو کالا نہ پڑے اس لیے ہمیں پانی میں ہی آلو کدو کس کرنا ہے تو دونوں آلو میں قدوکس کر لی ہوں تو دیکھیں ایسے ہمیں قدوکس کر کے لیے لینا ہے اب اسے ہم تین چار پانی سے اچھے سے دھو کر کے ساف کر کے لیے لیں گے اب گیس پہ ایک کڑا ہی لے رہی ہوں اس پہ چھوٹے چمچ سے ایک چمچ ہم تیل ڈال دیں گے ایک چمچ جیرہ ڈال دینا ہے جیرہ پک چکی ہے اب اس میں ہمیں ایک چمچ کھوٹی وی لال مرچ ڈال دیں گے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے ایک بار تو دیکھیں اچھے سے مرچ بھی پک گئی اور جیرہ بھی پک چکی ہے اب اس میں پانی ڈال دیں گے ہم تو ایک ہم اسی کپ سے ڈال دیں گے جس کپ سے میں پوہا لی تھی اسی کپ سے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو دیل کپ میں پانی ڈال دیں گے سوادر سار نمک ڈال دینا ہے تو ایک کپ کا پیا کا ٹوڑا کسی جیس کا ناب بنا لیجیے گا اسی سے ساری چیز میں ڈالنا ہے تو دیکھئے پانی میں اچھے سوال آ چکی ہے اب جو کا دکاس کر کے آلو رکھی تھی تو وہ ساری آلو ہم اس میں پانی سے چھان کر کے ڈال دیں گے دیمی آج پہ اسے ہمیں میچ میچ میں چلاتے ہوئے پکا لینا ہے تو دیکھئے چلاتے ہوئے پکا لی ہوں تو آلو اچھے سے پک چکی ہے اب جو پوہا پیس کر کے رکھی تھی تو وہ تھوڑا تھوڑا پوہا ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور کڑچی سے چلاتے جائیں گے تو ساری پوہا میں اس میں ڈال دی ہوں اب اسے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے گیس کے پھلے ہمیں میڈیم رکھیں گے میڈیم آئے پہ اسے ہم بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈو کی طرح بن جائیں تب تک ہمیں اسے پکانا ہے وہاں بھی پکی رہتی ہے آلو پہلے سے ہی میں پکا لی تھی تو یہ دورانتی ڈو بن کے تیار ہو گئے تو دیکھئے یہ بالکل ڈو کی طرح بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے اور نکال کر کے کلچی سے ہم پھیلا دیں گے کہ یہ جلدی سے تھنڈی ہو جائے تو یہ ناست آپ انسٹینٹ بنا سکتے ہیں جب ہی بھی بان کریں بنا سکتے ہیں اور بچے بھی بہت خوش ہو جائیں گے اسے دیکھ کر کے یہ دیکھیں تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی ہے بلکل تھنڈی ہمیں نہیں کر لینا ہے اتنا تھنڈا کرنا ہے تاکہ ہم اسے اچھے سے آٹے کی طرح گل سکیں تو اسے ملاتے ہوئے میں آٹے کی طرح ڈو لگا لینا ہے تو زیادہ گڑم بھی نہ ہو تاکہ ہاتھ جلنے لگے اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہو اسے ہم آسانی سے ڈو کی طرح لگا سکے تو اسے ہمیں مسالتے ہوئے اسے ڈو کی طرح لگانا ہے تو ایک بارہ ہم چکنا کر لیں گے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے تو دیکھیں یہ ڈو کی طرح اچھے سے لگ گئی ہے اور ساپٹ بھی ہے تو سارے کچھ ہمیں ناب کر کے اس میں ڈالنا ہے تو یہ پرفیکٹ بان کے تیار ہوگی اب آدھی میں لے لی ہوں اور اسے ہم بڑا سا ڈو بنا لیں گول بک کر لینا ہے اب ایک میں یہاں پہ تھالے لے لی ہوں اس کے اوپر ہم پنی ڈال دیں گے موٹے والی پنی ڈال دینا ہے اور برس سے ہم تھوڑی سی اس کے اوپر تیل لگا دیں گے پنی کے اوپر تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ ناستہ بنانے کے لیے تو اچھے سے اس کے اوپر تیل لگا دینا ہے تیل پھیلا دینا ہے اب اس کے اوپر ہم یہ ڈوڑک دیں گے اور دوسری ہم پنی کے کنارے اس پہ رکھ دیں گے اور اسے ہاتھ سے ہلکا ہلکا دباتی ہوئے پھیلا دینا ہے بڑی سی روٹی کی طرح اسے بنا دینا ہے ہلکا ہلکا دیرے دیرے پھیلا دینا ہے تو دیکھیں اچھے سے میں پھیلا دی ہوں اور یہ آسانی سے ہٹ جائے گی اب ایک ہم کٹر لے لیں گے یا چھوٹی سی کٹوڑی ہو تو وہ لے لینا ہے اور اسے ہمیں کٹ کر لینا ہے تاکہ یہ ایک جیسے سارے بن کے تیار ہوگے تو یہاں سے ہی ہم پہلے سرکل سرکل کٹ کر لیں گے اب آنکہ جتنی بھی ایکسٹرہ ہے یہ ساری ہم نکال کر کے پھر سے ہم اسے اسی ڈو میں مکس کر لیں گے تو دیکھیں ساری ایک جیسے بن کے تیار ہوئی ہے اس لئے ایک کٹر لے لیجئے گا کوئی سبھی یا کٹوڑی ہو چھوٹی سی تو وہ بھی لے سکتے ہیں یا کٹر ہو آپ کے پاس تو وہ لے سکتے ہیں اب ایک چمچ ہم لے لیں گے اور چمچ سے ہم اسے ہلکا سا دوا دیں گے اب کوئی سی بھی ایک پائپ لین لے لیجئے گا میں یہاں پہ جوس والی پائپ لے لی ہوں اس سے ہم سرکل کر دیں گے چھت کر دیں گے دیکھیں یہ اسمائلی بن کے تیار ہو گئی یہ ہلدی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی بن کے تیار ہو گئی تو بچے بہت ہی خوز ہو کر کھائیں گے تو ایک بار آپ لوگ میڑے طریقہ سے جرور بنائیے گا تو ایسے ہمیں ساری بنا کر کے تیار کر لیں گے ایسے ہمیں ساری بنا کر کے تیار کر لوں گی پہلے چمچ سے اسے آنے سے کر دینا ہے اس کی بات چھت کر دینا ہے تو دیکھیں میں ساری بنا کر کے تیار کر لیں ہوں تو پہلے ایسے ہمیں بنا کر کے تیار کر لینا ہے گیس پر میں کڑائی میں تیل گرم ہونے کے لئے رکھ دی تھی تو تیل گرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک اکڑ کے ڈال دیں گے ایک بار میں کڑاہی میں جتنی آئے اتنا ڈال دینا ہے اور ترانت اسے نہیں پلٹنا ہے جب نیچے سے تھوڑی سے یہ پک جائے تو چمت سے ہم اسے پلٹ لیں گے دوسری طرح پلٹ لینا ہے کیونکہ یہ پوہا ہے تو آپ اس میں چھپک جاتی ہے تو اس لیے ہمیں آسانی سے آرام سے اسے پلٹنا ہے چمت سے دیکھیں دونوں طرف سے پلٹ پلٹ کر کے میں پکا لی ہوں یہ ہماری اسمائلی اور ہیلتی ناستہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو ایسے ہی جتنی بھی رہے گی باری باری ہم بنا کر کے تیار کر لیں گے تو بہت ہی کرسپی اور بہت ہی سندر یہ بن کے تیار ہوئی ہے کھانے بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو دیکھیں ایسے ہی اب اچھے کوئی سے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں تو ایک بار میرے طریقہ سے جرور بنائیے گا اور اس میڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا